بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیسن کی ڈوز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم میڈیسن صحیح تجویز کر لیں اور اس کی پوٹنسی بھی صحیح منتخب ہو جائے تو اس کے بعد میڈیسن دینے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے کتنی ڈوز میں کتنی مقدار میں پیشنٹ کو دوا دینی چاہیے تو اس ٹاپک کی طرف یا اس پوائنٹ کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ اس وجہ سے دلانا چاہتا ہوں اور اس سے اویرنیس میں اس وجہ سے آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سنگل ریمیڈی کرنے والے جو اصولی پریکٹس کرنے والے گنیو پیٹس ہیں ان کے ہاں ناکامی کی شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک دوا بھی صحیح تجویز کر لی جاتی ہے اور اس کی پوٹنسی بھی تقریبا تقریبا کوئی صحیح تجویز کر لی جاتی ہے تو پھر موسٹ کیسز جو فیل ہوتے ہیں ان کی وجہ صرف ڈوز ایڈیسٹمنٹ ڈوز مینجمنٹ کا صحیح علم نہ ہونا اس کی وجہ ہوتی ہے بے شمار ایسے کیسز ہیں میری اپنی پریکٹس کے جب مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا جو خراب ہوئے جو کامیاب نہ ہو سکا ان کیسز میں اب بھی مجھے بہت سے کیسز ایسے یاد آتے ہیں یا جب اپنا پرانا ریکارڈ میں نکال کر دیکھتا ہوں تو اس میں کتنے ہی کیسز ایسے نظر آتے ہیں جن میں میڈیسن صحیح تجویز شدہ تھی ٹوٹیلٹی کے اوپر کریکٹرسٹک علامات کے اوپر دوا صحیح تجویز کی گئی ہم کنار نہ ہو سکا تو جب ان چیزوں کو میں نے ڈیٹیل سے پڑا تو اس کے بعد یہ سمجھ آئی کہ اس کی اصل وجہ تو ڈوز کا صحیح نہ ہونا ہے اب ڈوز کیا ہونی چاہیے ہم اس کی طرف آتے ہیں تو ایک یہ کنسپٹ اچھا ڈوز کو ہم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اس کی ایک وجہ مین وجہ یہ ہے کہ ایک یہ کنسپٹ بھی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے جو کہ آرگینن کے لحاظ سے بلکل غلط ہے کہ ہومیوپیتھک دوا اگر فائدہ نہ کرے تو نقصان بھی نہیں کرتی یہ ایک انتہائی غلط کنسپٹ ہے جو ہومیوپیتھک کے بارے میں ہر جگہ پر ہر فورم میں جو یہ کنسپٹ موجود ہے اور اس کا ہر جگہ پر ذکر بھی کیا جاتا ہے حتیٰ کہ سٹیٹ ڈراموں میں اور ٹی وی کے بڑے بڑے انکرز وہ بھی اپنی گفتگو میں یہ فکرہ بولتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوا اگر فائدہ نہ کرے تو نقصان نہیں کرتی یہ انتہائی غلط کنسپٹ ہے اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں میڈیسن نے نقصان تو کرنا نہیں ہے تو اس کو جیسے مرضی استعمال کریں اس کے دس کترے دے دیں پانچ کترے دے دیں دن میں کتنی مرتبہ دے دیں اس نے کوئی نقصان تو کرنا نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ اس کی ڈوز کیا ہونی چاہیے اس کو کس طریقے سے دینا چاہیے اور پھر بے شمار ایسے کیسز ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں خراب ہوتے ہیں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے بچے کے اسکول میں کہیں کسی کام گیا تو اس کے اسکول کی جو پرنسپل تھی اس کو میں نے بڑا خوش ہو کر اپنا تعارف کرایا کہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اس پنجابی میں کہتے ہیں کہ ترہ نکل جانا ایسے وہ ڈار گئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر یہ تو بڑی خطرناک دوائیں ہوتی ہیں میں نے کہا میڈم کیا ہوا وہ کہتی ہے کہ ہماری ہماری بھابی نے ایک دفعہ ہماری والدہ کو ہومیوپیتھک دوا کہیں سے لے کے دے دی تھی تو اس کی ایک ڈوز دینے کے بعد ان کی اتنی طبیعت خراب ہوئی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ہمیں تین ہفتے ان کو ہسپیٹلائز کرنا پڑا تین ہفتے ایک ڈوز دینے سے اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو شاز و نادر کیس ہیں شاز و نادر نہیں ہے میں نے بہت سے کیس ایسے دیکھے ہیں میری اپنی ایک پریکٹس کا کیس ایک دفعہ مجھے یاد ہے ابتدائی پریکٹس کا کیس ہے اس وقت میں نے ایک بچے کو سورائنم وہ تھرٹی میں لکھ کر دے دی تو اس وقت تھرٹی میں انہوں نے بازار سے جا کر لی اور انہوں نے میرے سے پوچھنے کی بجائے کہ اس کو کس طریقے سے دینا ہے انہوں نے اس سٹور والے سے پوچھ لیا کہ اس کو کس طریقے سے دیں تو اس نے اس کو غالباً پانچ کترے یا دس کترے ایک ٹائم کے بتا دیئے تو انہوں نے آکے بچے کو دی تو اس ایک ہی ڈوز سے اس بچے میں اتنی سویہ ریگرویشن ہوئی اتنی سویہ ریگرویشن ہوئی کہ اس کو ایلوپیتھی کی طرف جانا پڑ گیا تو کیس خراب ہو گیا اسی طرح ابھی پچھلے دنوں میں مجھے انگلینڈ سے ایک کیس آیا ہے وہ خاتون ہیں انڈیا کی تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے کسی ومیوپیت سے رابطہ کیا اور ان سے انہوں نے میڈیسن لی ان کے کوئی پرابلمز تھے کوئی کیڈنی فیلئر کا کیڈنی ان کی پراپر ورگ نہیں کر رہی تھی کوئی ہیوریا پریوڈین وغیرہ اس کا مسئلہ تھا تو وہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے انہوں نے کراچی کے کوئی تھے صاحب تو انہوں نے ان کو میڈیسن دی تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک ڈوز لینے سے میری اتنی طبیعت خراب ہوئی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ میں اور میڈیسن نہیں لے سکی اور کئی دن میری طبیعت خراب رہی صرف ایک ڈوز سے اور پھر مجھے وہ میڈیسن چھوڑنی پڑی پڑی اور مجھے ایلوپیتھی کی طرف جانا پڑا تو اس طرح ہمارے بے شمار کیسز خراب ہوتے ہیں جس طرح یہ میں نے بتایا ہے ابھی آج ہی مجھے ایک اور ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں چائلڈ سپیشلسٹ ہیں ان کا مجھے فون آیا ہے وہ کسی مریض کے سلسلے میں تو ان کو کوئی پرابلم رہتے تھے کوئی ان کو ایپتھس بنتے تھے آلسر مو میں اور اس طرح ان کے کوئی ڈائیجیشن کے اور ہائپرٹینشن کے کوئی پرابلم تھے تو انہوں نے اپنے علاقے کے کسی ہمیوپیت سے کوئی رابطہ کیا اور اس نے ان کو کوئی دوائی دی تو انہوں نے بھی کہا کہ ایک یا دو خوراکے لینے سے ان کی طبیعت اگنی اتنی بگڑی اتنی بگڑی کہ انہوں نے آخر وہ میڈیسن چھوڑ دی اور انہیں پھر ایلوپیتھی کا سارہ لینا پڑا تو اس طرح انگنت کیسز ایسے ہیں اب ہوتا یہ ہے ہم ہومیوپیت اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم سوچتے اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ہمیں صرف اپنے شفایاب کیسز کا علم ہوتا ہے جو لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں ہماری میڈیسن کا صحیح اثر نہ ہونے کی وجہ سے یا ہماری میڈیسن سے جن کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے جن کا کیس بگڑ جاتا ہے وہ دوبارہ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں ظاہر ہے اب میں نے جو دو تین کیسز آپ کو بتائے ہیں وہ اس ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے تو وہ تو اسی زوم میں مبتلا رہے گا اسی خوش فہمی میں مبتلا رہے گا کہ میں نے میڈیسن دی تھی اور وہ شاید ٹھیک ہو گئے ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی سٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہیں ہوتا جو کیس ہمارے خراب ہوتے ہیں وہ کیس وہ ہماری بدنامی کا سبب بنتے ہیں جو کیس ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں چلیں وہ تو ہماری نیکنامی کا بھی سبب بنتے ہیں مشہوری کا بھی سبب بنتے ہیں اور انہی کی وجہ سے اومیوپیتھی اب تک قائم بھی ہے اور چل بھی رہی ہے لیکن جہاں ہمیں فیلئر ہوتا ہے جہاں خرابی پیدا ہوتی ہے جہاں ہمیں ناکامی ہوتی ہے اور جس وجہ سے ہمارے کیس خراب ہوتے ہیں اور جس وجہ سے سوسائٹی میں ہمارا امیج خراب ہوتا ہے ان وجوہات کو بھی تو ہمیں سمجھنا چاہیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی میں اپنا امیج اچھا بنانا ہے ہومیوپیتی کو پروموٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنی کامیابیوں سے زیادہ ہمیں اپنی ناکامیوں پر غور کرنا چاہیے جو کیس ٹھیک ہو گئے وہ اتنے لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں جو خراب ہونے والے جگہ جگہ لوگوں کا ٹڈورہ پٹتے ہیں جب ظاہر ہے جب طبیعت خراب ہوئی تو سب فیملی والوں نے کار والوں نے دوست آباب نے سب نے پوچھنا ہے جی آپ کو کیا ہوا تو وہ بتائیں گے جی ہومیوپیتک دوائی لی تھی اس سے یہ ہو گیا اس سے یوں ہو گیا اس سے فلاہ ہو گیا تو وہ یہ چیزیں ہماری بدنامی کا سبب ہیں ان کو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ آرگینن کا آفوریزم ہے یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں اپنے پاس سے یہ میں نے آرگینن میں یہ آفوریزم نہیں ڈالا ہے تو ہانیمن کہتے ہیں کہ فار دس ریزن ای میڈیسن ایون دو اٹ می بھی ہومیوپیتکلی سوٹیڈ تو دا کیس آف ڈیزیز یہ الفاظ پر غور کریں کہ یہ جو ہومیوپیتکلی سوٹیبل بھی ہو یعنی جو بالمیسل وہ دوائی می بھی سوٹیڈ تو دا کیس آف ڈیزیز ڈاز ہارم ان ایوری ڈوز وہ نقصان پہنچاتی ہے ہر خوراک میں دلز ہارم ان ایوری ڈوز یہ ہانیمن کے الفاظ ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں دل ہارم ان ایوری ڈوز دیٹ ایز ٹو لارج جو کہ بہت بڑی ہو اب یہاں پر ایک کنسیکٹ پیدا ہوتا ہے ایک کنفیوزن جو لوگوں میں وہ بڑی ڈوز سمجھتے ہیں کہ کروڈ فارم میں ہے کروڈ فارم میں میڈیسن کو بڑی ڈوز کہا جاتا ہے اسی ایفوریزم کو آگے پڑے ہانیمن کہتے ہیں کہ جتنی اس کی ڈوز بڑی ہوگی اتنا ہی اس کا نقصان زیادہ ہوگا واہ گرام محبت ہے ان سٹرانگ ڈوز کا مطلب یہ پوٹینٹائز میڈیسن ہے سٹرانگ ڈوز راڈ کا مطلب بڑی ڈوز اور سٹرانگ کا مطلب پوٹینٹائز میڈیسن یہ ہانیمن کے الفاظ ہیں خدا کے لئے غور کریں سنیں آرگینن کو پڑھیں آرگینن کو سمجھیں اور جس وجہ سے جن اسباب سے ہمارے کیس خراب ہوتے ہیں ان پر غور کریں ان کو سمجھیں ایسے ہی ہمیوپیتی کا میں حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹھانگ چیزیں لوگوں کو پڑھائی جا رہی ہیں بتائی جا رہی ہیں سیمین آرز میں ایسے اوٹ پٹھانگ سے ٹاپک ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا 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 چیزیں وہ کوئی کسی چیز پر لگا ہوا ہے کوئی کسی چیز پر لگا ہوا ہے اور جو کام کی چیزیں ہیں جو پریکٹیکل چیزیں ہیں جن کا پریکٹس کے ساتھ تعلق ہے وہ نہ کوئی بتاتا ہے نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی سمجھتا ہے اور نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہانیمن کے الفاظ ہیں کہ یہ پوٹنسی کی بات ہو رہی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ڈوز یہ کروڈ فارم ہے یہاں ہانیمن کے الفاظ پر غور کریں ہائر دا پوٹنسی کے الفاظ آرگینن کے اندر لکھے ہوئے ہیں ہائر دا پوٹنسی کے جتنی اونچی ڈوز ہوگی اور جتنی وہ زیادہ ہومیوپیتیکلی سوٹڈ میڈیسن ہوگی اس کی آپ جتنی بڑی خوراک دیں گے اس کی ہر خوراک اس کے آرگینزم کو نقصان پہنچاتی ہے ہر خوراک اب بے شمار بے تحاشا کیسز ہمارے اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ پتہ نہیں کہاں سے ہومیوپیتی میں یہ بات آگئی کہ ہومیوپیتی فائدہ نہ کرے تو نقصان نہیں کرتی مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی اور پھر جب میں کسی فورم پر یا خصوصاً سوشل میڈیا پر یہ بات کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ گلے پڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ لوگوں کو ہومیوپیتی کے خلاف کر رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ ایلوپیتی کی ہر میڈیسن کے اندر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ڈیٹیل سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور تمام دنیا یہ جانتی ہے یہ مانتی ہے یہ سمجھتی ہے کہ ان کی فلان دوا کے فلان سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی بیماریوں کے جو ان کی جو میڈیسنز ہیں یا جو ان کی ٹریٹمنٹ ہیں ان سے حتیٰ کہ لوگ مر جاتے ہیں کیمو تھریپی سے لوگ مر رہے ہیں کینسر سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے کیمو تھریپی سے مر جاتے ہیں تو کیمو تھریپی کے سائیڈ ایفیکٹ کا لوگوں کو پتا ہے لیکن پھر بھی لوگ کرواتے ہیں تو ہر میڈیسن کے انویلپ کے اندر اس کے اندر اس کے سائیڈ ایفیکٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر بھی لوگ لیتے ہیں لیکن یہاں اگر ہومیوپیتی میں لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں تو پتہ نہیں لوگوں کی کون سی وہ دیوار ٹیڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے ان کی کون سی ہومیوپیتی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ ہومیوپیتی کا ایمج خراب کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ہومیوپیتی سے متنفر کر رہے ہیں بھئی جب تک آپ کو صحیح علم ہی نہیں ہوگا لوگ آپ کو علم ہونے سے متنفر ہوں گے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو صحیح علم ہونے سے لوگ متنفر ہوں گے یا آپ کو صحیح علم نہ ہونے سے لوگ متنفر ہوں گے صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کیس خراب ہوتے ہیں صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کیس فیل ہوتے ہیں صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اور اس نقصان کی وجہ سے لوگ متنفر ہوتے ہیں اور ہومیوپیتھی کا امیج برباد ہوتا ہے اگر آپ لوگ صحیح ہومیوپیتھی کو سمجھیں اگر آرگینن کو صحیح سمجھیں پراپر طریقے سے میڈیسن سیلیکٹ کرنا پوٹینسی تجویز کرنا اور صحیح ڈوز سے صحیح مقدار میں صحیح طریقے سے میڈیسن وہ ڈسپینس کرنا وہ پیشنٹ کو اپلائی کرنا اگر آپ وہ سیکھیں گے تو اس سے ہومیوپیتی بہتر ہوگی یا خراب ہوگی تو بہرحال ان الفاظ کو سمجھیں ان کو غور کریں آنیمند کہتے ہیں It does more harm the greater its ہومیوپیتیسیٹی and higher the potency selected کہ یہ اور زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جتنی یہ بالمسل ہو اور اس کی جتنی ہی بڑی potency select کی جائے and it does much more injury than any equally large dose of a medicine that is unhomeoپیتی یہ ہنیمند نے لکھا ہے خدا کے لئے ہنیمند کو پڑھیں آرگینن کو پڑھیں خدا کے واسطے آرگینن کو پڑھیں ہنیمند کو پڑھیں ان چیزوں کو سمجھیں کہ ہنیمند کہہ رہے ہیں کہ it does much more injury than any equally large dose of a medicine that is unhomeoپیتک unhomeoپیتک کا مطلب کہ جو آپ کی صحیح similar medicine نہیں ہے کہ جو medicine similar نہیں ہوتی وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنی similar medicine نقصان پہنچاتی ہے اور جتنی اس کی similarity زیادہ ہوگی اگر اس کو high potency میں بڑی زیادہ مقدار میں دیں گے اس کا اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا اب جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے medicine دے دی تھی اور بچہ پوری کی پوری ڈیبیا کھا گیا تھا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا بھائی وہ ہمیوپیتی کا وہ بیڑا غرق ہے کہ کسی ہمیوپیتس کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ مکمل بالمیسل medicine کس دوا کو کہا جاتا ہے پیتھالوجی پر پیتھالوجی پر بیماریوں کے نام پر یا ایک ایک سمٹم کے اوپر دو دو سمٹم کے اوپر دوا تجویز کی جاتی ہے اور اس کو ہمیوپیتک سمجھا جاتا ہے اس کو بالمیسل سمجھا جاتا ہے تو جو دوائیں اس طرح نقصان نہیں پہنچاتی ہیں یا جو کیسز لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ فلان بچے نے پوری ڈیبیا کھا لی تھی اور اسے کچھ نہیں ہوا تھا وہ ہمیوپیتی کلی وہ پوری سیمیلر میڈیسن نہیں ہوتی ہیں آگے ہانیمن کہتے ہیں کہ ایڈوز ای میڈیسن دیٹ ایز ان ہمیوپیتک اینڈ ان نو ریسپیکٹ ایڈپٹیڈ بیماری کی سٹیٹ ہوتی ہے اس سٹیٹ سے وہ مطابقت نہیں رکھتی ہوتی اب یہ بات تو تیہ ہے کوئی اس کے ساتھ ایگری کرے یا نہ کرے ہماری ہمیوپیتک کیمیونٹی کے جو نام نحات جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے سکالر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں یہ حقیقت ہے یہ آرگینن کے اندر لکھا ہوا ہے میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں اور اگر جو اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے یہ بالکل ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے یہ میں نے بے شمار کیسز میں بہت سے لوگوں کو اس طرح خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ اگر آپ خود کو ہمیوپیت ہونے کا اور اگر یہ ہانی من کا لکھا ہوا اگر جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ اگر خود کو ہانی من کا فالور کہتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ ہانی من کو کتنا فالور کر رہے ہیں اب آگے یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ کتنی کتنی مقدار میں کہ جو بڑی مقدار ہے جو زیادہ مقدار ہے میڈیسن کی وہ نقصان دے ہے وہ کیسے نقصان پہنچاتی ہے اس کے لیے بھی آرگینن کے اندر ایفوریزم موجود ہیں اور ہانی من نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی بڑی مقدار میں پوٹنسی بڑی پوٹنسی زیادہ مقدار میں دینے سے اس کی جو اپنی قدرتی بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو کر سیم سمٹم کے ساتھ اس کی میڈیسن کی میڈیسنل ڈیزیز پیدا ہو کر سامنے آ جاتی ہے اور اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا حتی کہ مریض کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اب یہ سمٹم میری پہلے والی ہیں یا وہ ختم ہو کر چونکہ وہ سمٹم تو سیم ہوتی ہیں سمٹم بلکل وہی ہوتی ہیں چونکہ وہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اس نے انہی آرگنز کو اسی انداز میں جا کر ان کے اوپر اثر انداز ہونا ہے جو آرگنز جس انداز سے پہلے بیماری سے خراب ہیں تو اس نے باڈی کے انہی حصوں میں جا کے وہی علامات اور وہی چیزیں پیدا کرنی ہیں جو پہلے اس مریض کے اندر موجود تھیں تو بلکل سیم سمٹمز ہوتی ہیں سیم سیٹ اپ سمٹم ہوتا ہے سیم ڈیزیز ہوتی ہے سیم ڈیزیز کا پیٹرن ہوتا ہے لیکن وہ وہ قدرتی بیماری ختم ہو کے اوپر سے وہ میڈیسنل بیماری وہ آ چکی ہوتی ہے اور اس کا کسی ہمیوپیت کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اب یہ قدرتی بیماری ہے یا یہ یہ میڈیسنل ڈیزیز ہے ظاہر ہے جب علامات وہی ہیں جو پہلے مریض میں تھیں جب سیٹ اپ سمٹم وہی ہے جو پہلے مریض میں تھا ساری کی ساری تبدیلیاں ساری کی ساری چینجز ساری کی ساری خرابیاں وہی ہیں جو پہلے تھیں اور تو پھر مریض کو بھی کیا پتہ کہ یہ یہ قدرتی بیماری ہے یا یہ اب جس میں میں مبتلا ہوں یہ میڈیسنل ہے یہ میڈیسنل سمٹمز ہیں تو ہومیوپیت صاحب جن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ یہ علامات تو فلان دوا کی ہیں تو وہ اوپر سے اور ٹھونستے ہیں وہ دوا تو نتیجہ تن وہ مریض ہمیشہ کے لیے وہ دوسرے طریقہ علاج میں شفٹ ہو جاتا ہے وہاں اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ ایک علیلہ بات ہے یعنی ہومیوپیتی سے وہ کیس گیا جیسے میں نے ابھی تین چار کیسز آپ کو بتائیں چھوڑ جاتے ہیں لوگ ہومیوپیتی ایسے تو نہیں ہومیوپیتی کے خلاف لوگوں کا سوسائٹی میں جو اتنا ہومیوپیتی کو ہمارے ہاں اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کے آخر کوئی اسباب تو ہیں تو بہرحال یہ بات تو تیہ ہے کہ اگر زیادہ مقدار میں بڑی پوٹنسی اور وہ صحیح بالمثل ہو وہ دی جائے تو وہ نقصان پہنچائے وہ نقصان پہنچائے گی وہ نقصان دیتی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بڑی مقدار ہے کیا اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیں ہانی مند سے ہی پوچھنا پڑے گا ہانی مند سے ہی سمجھنا پڑے گا تو وہ آرگینن کے ڈوجن والے ایڈیشن میں پیج نمبر ایک سو چوبیس پر یہ لکھا ہے کہ انڈ فار انسٹینس ان پلیس آف گیونگ ای سنگل ویری ماینوٹ گلوکی